اسلام علیکم نئی وڈیو میں تمام دوستوں کو شامدید امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں علادین سید مزمل شاہ آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا آپ نے ایک سر فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کے اوپر ان کے کلپ دیکھے ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ عمران کھن کے دور میں کیوں آیا عمران کھن سے پہلے نواز شریف آیا تھا یہ نہیں آیا نواز شریف بھی بہت پاپولر تھا نواز شریف کا two-third majority ملی لیکن یہ بندہ نہیں آیا نواز شریف سے پہلے زرداری آیا تھا لیکن یہ بندہ نہیں آیا زرداری سے پہلے بے رذیب بھی تھی لیکن یہ بندہ نہیں آیا اس سے پہلے مشرف ڈکٹیٹر اس سے ماشنلاب بھی لگایا تھا ظالم جابر وہ آیا تھا تب بھی یہ بندہ نہیں آیا تب بھی اس بندے کا درد نہیں جاگا اتنے لوگ پہلے آئے لیکن اس بندے کا درد نہیں جا گا یہ بندہ پاکستانی قوم کو سمجھانے کے لیے نہیں لائیا گیا نہیں آیا نہیں لانچ کیا گیا امران خان کے مقابلے میں یہ کیوں آیا ہے کیا آپ نے سوچا کبھی اس چیز کو یہ بندہ آپ کو چار ہزار سال پرانی ہسٹری بتائے گا وہاں چار ہزار سال پہلے سے لے کے جنرل زیاد تک آپ کو سب کچھ بتائے گا لیکن اسے اوپر نہیں آئے گا آپ کو یہ بندہ نوازشلی کی کرپشن کے بارے میں نہیں بتائے گا آپ کو یہ بندہ زرداری کی کرپشن کے بارے میں نہیں بتائے گا آپ کو یہ بندہ جرنیلوں کی کرپشن کے بارے میں نہیں بتائے گا جو آسٹیلیا میں جزیرہ حریدے گے اس کے بارے میں یہ بندہ آپ کو نہیں بتائے گا جو بیلجیہ میں پروپرٹی بنائے گی اس کے بارے میں یہ بندہ بات نہیں کرے گا جو دوبائی میں ٹاور لیا گیا اس کے بارے میں یہ بندہ بات نہیں کرے گا یہ بندہ ماضی کے فرونوں کو گالیاں دے گا للکارے گا یہ بندہ آپ کو یہ تو بتائے گا کہ جنرل زیادخ کو گالیاں دے گا کہ وہ ڈکٹیٹر تھا وہ گل تھا آج کے دور کے فیرونوں کو نہیں للکہ رہے گا کیونکہ آج کے دور کے فیرونوں کے پیل رول پہ آئی ہے وہی لوگ تو اسے لے کے آئے ہیں انہی لوگوں نے تو اسے لانچ کیا ہے یہ بند آپ کو یہ تو بتائے گا کہ جنرل زیادخ کے دور میں بڑا ظلم ہوتا تھا عوام کے اوپر بڑا ظلم ہوا فیپلس پارٹی کے اوپر یہ بند آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آج دس ہزار عام کارکن عورتیں بڑے بچے جیلوں میں ہیں وہ کیوں ہیں ٹانٹ کرنے کے لیے اس نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو اپنے ان دس ہزار کارکنوں کی پرواہ نہیں ہے جو جیل میں ہیں چلو تمہاری بات بان لیتے ہیں تمہیں پرواہ ہے جنرل زیادہ کا دور میں جو لوگ اندر گئی تھے جیل میں ان کی تمہیں اتنا درد رٹتا ہے کہ ان کے بارے میں تم ویڈیوز بنا دیتے ہو جو آج دس ہزار ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ عمران خان کو پرواہ نہیں ہے تمہیں پرواہ ہے تم نے کچھ بولا ان کے لیے یا تمہارے کسی ممبر نے بولا ان کے لیے کچھ نہیں بولا تو کیوں نہیں بولا تم نے اور جن لوگوں نے اندر گئے تم ان کے پیر رول پہ ہو تم ان کے حصے دار ہو تم انہی کے بندے ہو یہ بندہ آپ کو یہ تو بتائے گا کہ عمران خان کی جنگ کرسی کی جنگ ہے عمران خان چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوسروں کو اپنی گوز سے اتار کے عمران خان کو گوز میں بٹھا لے بھائی اگر یہ کرسی کی جنگ ہے اب پاکستان کی ہسٹری میں کس نے کرسی کی جنگ کے لیے گولیاں کھائی ہیں کس نے کرسی کے لیے دو حملے سہیں اپنے اوپر کس نے اپنا گھر تڑوایا کرسی کے لیے کس نے دس ہزار سے تعدہ کارکن جیلوں میں ڈبایایا کرسی کے لیے کس نے بغیر کسی کیس کے اس کے اوپر کوئی اس نے گلت کام نہیں کیا پھر بھی جیل کاٹ رہا ہے کون کرتا ہے یہ سب اگر کرپٹ چور چھوٹے چھوٹے لوگ اگر یہ سب لوگ ڈیلیں کر کے باہر نکل سکتے ہیں ڈیلیں کر کے حکومتیں کر سکتے ہیں امران کھان ڈیل کر کے حکومت میں نہیں آ سکتا آپ کے میڈیا پر یہ حبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ امران کھان کو دو تین دفع آفر کی گئی کہ جہاز لو اپنی وائف کو لو اور چلے جو یہاں سے جہاں مجھے جانے اگر پیسے بھی لینے ہے تو وہ بھی لے لو لیکن چلے جو یہاں سے ڈیل کر لو ہمارے ساتھ اگر امران کھان نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو کیسی نہیں تھا امران کھان کے لیے حکومت میں آنا کر سکتا تھا لیکن نہیں ڈیل کر رہا اب اگر کورسی کی جنگ ہوتی تو ڈیل کر کے کورسی دے لیتا نا دو چار پانچ سات دس سال جی لے گا اور کتنا جینا ہے اس نے 75 76 سیرت اس کی یہ جو چکی ہے اور کتنا جینا ہے اس نے اس نے اگر دو چار سال حکومت ہی کرنی ہے تو کورسی دے لیتا چھپ کر کے لیکن وہ کسی کوج کے لیے کھڑا ہے آپ کو اس کے کوج سے بھی مسئلہ ہے آپ کہتے ہو کہ امران کھان نے ایک پرسنیلٹی کٹ بن گیا ہے قائدیازم کیا تھا گاندی کیا تھا قائدیازم بھی تو ایک پرسنیلٹی کٹ تھا قائدیازم نے ایک نعرہ دیا قوم کو قوم قائدیازم کے پیچھے کھڑی ہوگی گاندی نے اپنی قوم کو ایک نعرہ دیا گاندی کے قوم گاندی کے پیچھے کھڑی ہوگی امران کھان نے ایک نظریہ دیا اس قوم کو امران کھن کی پرسنیلٹی کو لوگوں نے پسند کیا اماندار آتمی ہے اس نے ایک نظریہ دیا لوگوں کو اس کے اندر سے امید نظر آئی یقین نظر آیا لوگوں کو لوگ کھڑے ہوگے اس کے ساتھ بھائی سب سے پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے آئیڈیا کون لے کے آتا ہے لیڈر لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے لیڈ کرنے والا بھائی اگر لیڈ کرنے والا نہیں ہوگا تو قوم کہاں جائے گی قوم دیواروں میں ٹکریں مارے گی ہمیشہ کوئی نہ کوئی لیڈ کرنے والا ہوتا ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جتنے بڑے انقلاب آئے ہیں ایران کا انقلاب دیکھ لیں فرنچ ریولیشن دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی لیڈ کرنے والا ہوتا ہے اگر لیڈ کرنے والا مارا جائے لیڈ کرنے والا نہ ہو تو کبھی انقلاب نہیں آتے لیڈ کرنے والا لازمی ہونا چاہیے جو قوم کو بتائے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے اس کے اوپر ہم نے فاکس کرنا ہے اگر لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر کھچڑی بن جاتی ہے بھائی پھر قوم کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے آپ کیا چاہتے ہو اور ویسے بھی سوچنے کی بات یہ ہے جو مجھے چیز حیران کرتی ہے کہ آپ کو یہ ہمارے اوپر جو ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے آپ کو ان سے مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیں یہ تو بتاتے ہوئے جنہا زیاہ الحق نے جانبوش کے کام حراب کیا اس کا کام یہ تھا کہ وہ بورڈر پہ رہتا وہ سکیورٹی سنبھالتا اس نے سیاست کو اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کر لیا لیکن آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں آج بھی تو یہ بزنس مینوں کو جا کے سپیچے کر رہے ہیں آج یہ ہر بندے کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں جو ان کے حلاف بولتے ہیں آج آپ کیوں نہیں بولتے ہیں ان کے حلاف میں تو تب مانوں گا آپ کو سچا جب آپ ان کے حلاف بولوگے اور جب آپ ان کے حلاف بولوگے تو آبیسلی ان کے حلاف وہی بولتا ہے جو ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے جو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے جو یہ خود لانچ کرتے ہیں منظور پشتین آپ کے سامنے ہیں منظور پشتین پہلے دن سے کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کسی نے ہارٹ ڈالا منظور پشتین پہ اس کے لوگوں پہ نہیں آپ پہ بھی کوئی ہارٹ نہیں ڈالے گا ہم جانتے ہیں کہ آپ انہی کے بندے ہیں آپ انہی کے پی رول پہ پل رہے ہیں آپ پشتونوں کے لئے بولتے ہو جو پشتونوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا آج پشتونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کیوں نہیں بولتے آج بھی دشتگردی ہتم نہیں ہو رہی مشرف نے جب امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا تھا تب آپ کدھر تھے تب بھی تو عمران خان بولا تھا تب بھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ مت کرو یہ ایک اکیلا بندہ تھا اسو کے اسمبلی میں جس نے یہ کہا تھا کہ مت بیگانی جنگ میں اپنے لوگوں کو پھینکو آپ تب کدھر تھے عمران خان تو ادھر ہی تھا عمران خان تو تب بھی بولتا تھا آپ کدھر تھے ڈرون اٹیک ہوتے تھے عمران خان وہاں پہ جا کے احتجاج کرتا تھا آپ کدھر تھے آپ نہیں نظر آئے مجھے وہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے آپ نہیں نظر آئے مجھے کوئی کالم لکھتے ہوئے آپ فقط یہ کہ ماضی کے بارے میں جو مرض یہ کہہ لو جیسے وہ جو بردی والا ہوتا ہے اس کے حلاف کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جو ہی اس کی بردی اترتی ہے آپ لوگوں کی غیرت جاگنا شروع ہو جاتی ہے آپ لوگ اسے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو لیکن جب تک وہ بردی میں ہوتے ہیں تب تک آپ کی کامپیں ٹاگتی ہیں تب تک آپ کی جرد نہیں ہوتی جانتے ہو کیوں سوشل میڈیا کے اوپر آپ جیسے بحروپیوں کو ہم ایسا فلاپ کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے تھے بہت سو کو ہم نے فلاپ کیا now it will be your turn اپنی کمپنی سے کہیے گا کوئی نیا طریقہ اپنا ہے یہ فلاپ ہو چکا ہے عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات